نمستے آپ سب کو میرے بلوک میں آپ سب کا ساودر آمندرن تو میرا نیکسٹ ٹور آپ دیکھ سکتے ہیں سید جیسے میں آپ کو بہت ساری چیزوں کو دکھاتا لے جا رہا ہوں یہ ساری ہست نرمیت ہے ہینڈلوم سے ریلیٹڈ ہے اگر آپ سمجھ گئے ہو تو اچھی بات ہے لیکن ان جانکاروں کے لئے جو سید اس چیز کو نہ سمجھ پا رہے ہوں تو یہ ہے دلی کا سب سے میرے لئے تو سید سب سے اچھی جگہ ہے یہ ہے دلی ہارٹ جو کی آئی اینے کے پاس ہے تو یہاں پہنچنے کے لئے آپ دلی آئی ایس بی ٹی آنند ویہار سے بھی آپ کو میٹرو لائن مل جائے گی جو ڈیریکٹ آپ کو دلی ہارٹ تک پہنچائے گی نہیں تو آپ کو دوسری اگر ہوگا تو دوسری پھر آپ کو یہ راجیو راجیو چوک یا سینٹر سیکیٹریٹ سے بھی مل سکتی ہے تو چلیے ہم آگے بات شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر ساری چیزیں ہست نرمیت ہیں اور نام جیسے کہ یہ دلی ہارٹ آئی اینے ہے اور یہ 1994 کے اندر 1994 کے اندر یہ اسٹیبلیس ہوا تھا دلی ہارٹ جو آئی اینے کے پاس ہے یہ ڈی ایم سی ڈیلی گورنمنٹ یا ٹیکسٹائل منسٹری یہ ان سب سے ان سب کا اس میں یوگدان ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو لوگ یہاں پر آتے ہیں بہت ساری چیزیں لے جاتے ہیں اپنے ساتھ ہو سکتا ہے لوگوں کو کچھ یہ مہنگی بھی لگتی ہو دلی ہارٹ پر ایسا ہے نہیں کیونکہ یہ ڈیریکٹ بکری کے لئے آتی ہیں اس میں جو بیچ کے ایجنٹ ہوتے ہیں کمیسن ایجنٹ ان کا کوئی انس کے اندر پارٹیسپیشن نہیں ہوتا یہ ڈیریکٹ ہم تک پہنچتی ہیں اگر آپ یہاں پر جاؤگے تو آپ دیکھ سکتے ہو چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ بھی دیکھ سکتے ہو آپ جیسے میں آپ کو کلاکار کو دکھا رہا ہوں یہ بھی ہست نرمیت بنا رہا ہے کاغذ سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں بہت چھوٹی چھوٹی تو سیاد آپ کو دیکھ کر ہو سکتا ہے عجوبہ لگے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ بنا رہے ہیں تو یہ آ گیا دلی ہارٹ تو یہ ہست ہست تو دیکھ سکتے ہو ہاتھوں سے نرمیت کیا سندر کلاکاری کا چترت نمونہ پیس کرتے ہیں یہ لوگ اچھا اور جیسے کی یہاں پر آنے کے لیے جو یہاں پر بنکر آتے ہیں تو یہ راجے اپنے راجے کا پرتنیتی کرتے ہیں تو انڈیا کے ہر ایک راجے کا پرتنیتی یہاں پر ہوتا ہے انہی کے لیے اسٹال بھی لگے گئی ہے ہر ایک اسٹیٹ کے لیے اسٹال کچھ جو ہیں پہلے سے ہی نردھاری تھے اور وہ راجے سرکار کے دوارہ ایلوٹ ہوتی ہیں ہر سال اور پنڈہ پنڈہ دن کے لیے سلپکار یہاں پر آتے ہیں اور کچھ نومینل فیس کے لیے پیڑے گے حساب سے اس کو پیس کرتے ہیں تو چینج بھی ہو سکتا ہے یہ چینج بھی ہو جائے آپ کو کچھ دن بعد دوسری مل جائے اگلے مہینے جباری نہ ہو یہ سلپکار ملیں آپ کو تو دیکھو میں آپ ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتے لے جا رہا ہوں ساری چیزیں یہ ہینڈ میڈ ہیں یہ ساری چیزیں ہینڈ میڈ ہیں بہت سندر سندر نکاسی بھی ہے کلا کرتی بھی ہے پینٹنگ بھی ہے جانے کیا کیا کتنے سارے علنکرت سبدوں کا میں استعمال کروں سید وہ بھی کم ہے یہاں آنے کے لیے تو اگر آپ کے پاس دو تین گھنٹے ہیں تو آپ یہاں پر آ سکتے ہو اور بہتر ہے کہ اگر آپ یہاں پر ایوننگ میں آؤ ایوننگ میں چہل پہل بہت بڑھ جاتی ہے تو اس سمیہ تو خیر آراؤنڈ 3.30 آف 4 o'clock کے بیج میں تھے دن کے اس لئے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایوننگ میں آنا تو ایوننگ میں بھی آگر آپ 6 o'clock آئے بہت اچھا ہے آپ کو موسومی سواہم نہ ملے گا یہاں پر کیونکہ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ڈلڈی ہارٹ آئی اینے کے پاس ہے اور آئی اینے بھی ایک بہت خورت جگہ ہے بہت کھنک تو چلیے جیسے آپ نے دیکھا ابھی کیسے ایک ہست سلک کار نے اپنا نجارہ پیس کیا کس طرح سے وہ نیم پلیٹ بناتا ہے ہاتھ نرمت دوارا اس کے بعد پھر ہم آگے کی طرف بڑھتے ہوئے پھر ہم آگے کی طرف بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں پھر آگے آمیں بہت سارے آگے بھی بہت سارے اسٹال ملے کچھ کپڑوں کے بھی ملے جو ہست نرمت ہیں اسی طرح ہمیں اور بھی کچھ میٹل سے ریلیٹڈ اس کے بعد چلیے بھومنے کے بعد اب آپ کے پاس لاسٹ پوائنٹ رہتا ہے پیٹ پوجا تو اس پیٹ پوجا کا بھی اس دیلی ہارٹ کے اندر خیال رکھا گیا ہے آپ کو یہاں سارے سٹیٹ کے جادہ تر سٹیٹ کے آپ کو فوڈ کوٹ کے اندر اسٹال ملیں گے یہ منی پور ہے پھر آسام ہے اسمیز بھی ملے گی آپ کو تو چلیے جیسے کی میں یہاں آتا چلا گیا اس کے بعد پھر میں نے یہاں آسام کی جو چائے ہے اس کو بھی ٹیسٹ کیا اس کو ٹیسٹ کرتے تو کیونکہ وہ مجھے تھوڑی اسپیسل لگی اسمیز چائے تھوڑی ہار جو ہم چائے پیتے ہیں اس سے تھوڑا الگ لگا اس کے بعد جیسے آپ ریٹ لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تھوپو مو مو بہت ساری ڈیسز ہیں یہ چائے دیکھو آپ مجھے کافی ٹیسٹ ہی لگی ہے اس کے ساتھ بڑھتے بڑھتے آپ کو اور بھی یہ آپ کو جمبو کسمیر کا اسٹال بھی ملے گا جمبو کسمیر کے اسٹال میں بھی مجھے نون ویج کے آئیٹم زیادہ دیکھے جو کی میں پریفر نہیں کرتا ہوں زیادہ لیکن جس کو پریفر کرے گا وہ کھا سکتا ہے یہ اترہ کھنڈ کا اسٹال ہے اور زیادہ تر یہاں پر جو کرمچاری ہیں وہ آپ کو کماؤ اور گڑوال کے زیادہ تر آپ کو کرمچاری ملیں گے اس کے بعد یہ تمیل نادو کا اسٹال ہے تمیل نادو سے بڑھتے ہوئے اس کے آگے مہاراشت کا اسٹال ہے اور کہتے ہیں سارے اسٹال کم پڑ جائیں اگر ایک اسٹال نہ ہو جو سب پر بھاری پڑتا ہے تو سمجھ گئے ہیں آپ میں کس کی بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں پنجاب پنجاب کا ڈھابا نہ ہو تو کیا بات ہے سب سے بڑا بھی مجھے پنجابی ڈھابا دکھائیں یہاں پر سارے ڈھابے اتنے بڑے نہیں لیکن جتنا بڑا مجھے پنجاب کے لئے لگا جیسے ان کے لئے کچھ اسٹال کی جگہ ان کے لئے اسپیسل دی گئی ہے کیونکہ موشری جاتر لوگ نورس کے لوگ تو خیر پنجاب کٹی سے اس کو بہت پسند کرتے ہیں اس کے بعد بیچ بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہو آسام فوڈ اسٹال ہے تو چلیے یہ لاسٹ کاس ہے درس سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں نیکسٹ پھر یہ مہراشت کا آگیا تو اس کے بعد جو نیکسٹ ویزیٹ ہوگی میں جس درسنی اسٹل پر آپ کو لے جاؤں گا میں وہاں پر آپ کو سیئر کراؤں گا کوئی دیکھو آپ پنجابی فوڈ تو نمستے سب کو میری آداب سسری اکال میرے چینل یوگی راج 11 بلوک کو جادہ زیادہ سبسکرائب کریے سیئر کی دیکھو